محنت میں عظمت ہے اور آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی فیملی ایک ایسے خاندان سے کروانے جا رہا ہوں جن کا پورا خاندان مل کر چائنیس بشیس بناتا ہے لوگڈاون لگ چکا تھا ریشٹورنٹ بند ہو گیا پھر کافی پریشانی ہے ہماری پر آئے پھر میں کیا کروں اپنا کوئی پیسے میں سے بھی اتنا نہیں تھے میرے پاس تو لاک سوالاک روپیہ تھا اس سے جون میں نے ایک ریکشہ لیا نائنٹی فائب کا اور پانچ ہزار کا کوئی سمانہ مان لیا ایک لاک روپیہ سے میں نے کام سٹارٹ کیا ہمارے سب سے زیادہ جو چلتا ہے یہ ڈائنامٹ چکن رائس کی ساتھ کسی بھی ریشٹورنٹ میں رائس نہیں دیتے ڈائنامٹ چکن کی ساتھ تو میں یہاں پہ رائس بھی دیتا ہوں تو یہ دیتا ہوں میں 500 میں ٹیمپورا پرانے میرے پاس ہو دیتا ہوں میں 700 میں لوگ جو آنا یہ دیکھیں خاص جو آنا اجناموتو ڈالتے ہیں ٹیسٹ پیدا کرتے ہیں اس میں اجناموتو ڈالتے ہیں لیکن میرے یہاں پہ شکل پہ آئے میں اجناموتو نہیں ڈالتا ہوں کیونکہ اجناموتو سہید کیلئے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے السلام علیکم پاکستان بول نیوز کے ساتھ میں ہوں فراز الدین محنت میں عظمت ہے اتفاق میں برکت ہے جناب آج بول نیوز کی ٹیم تاریک روڈ پر موجود ہے اور آج میں آپ کی ملاقات ایک ایسی فیملی ایک ایسے خاندان سے کروانے جا رہا ہوں جن کا پورا خاندان مل کر چائنیز ڈشز بناتا ہے اور جناب آپ کو کھلاتا ہے شوہر بیگم اور ان کے بچے اس پورے کام میں انوالو ہیں اور ایک بڑی مزے کی اور ایک بڑی یونیک سی چیز ہے کہ ہم نے آج تک اتنا پیارا خوبصورت اور محبت والا قپل نہیں دیکھا کہ قپل تو قپل بچے بھی مل کر بزنس کر رہے ہیں اور اپنے ہاتھوں سے مزے مزے کی چائنیز ڈشز بنا رہے ہیں کیا ماجرہ ہے آئیے سنتے ہی نی کی زبانی اسلام علیکم انکل کیسے آپ انکل پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ ماشاءاللہ بھابی سعید کھڑی رہی ہیں آپ کی شادی کو کتنے سال ہو چکے ہیں یہ تقریباً چوبیس سال ہو چکے ہیں ماشاءاللہ بھائی چوبیس سال جو ہے انکل کو ہو چکے ہیں اور کیا زبردست میں جب یہاں پر پہنچا انکل اور انڈی کی کیا زبردست انڈرسٹینڈنگ ہے کیا محبت واجیوہ بہت خوب اچھا انکل پہلے مجھے یہ بتائیں کہ آپ آپ کی بیگم آپ کے بچے تمام لوگ اس پورے بزنس کے اندر انواللو ہیں تو آپ کے دماغ میں یہ آئیڈیا کہاں سے آیا کیسے آیا یہ بتائیے گا یہ تقریباً ساڑھے تین سال پہلے لوگ ڈاؤن لگ چکا تھا اس زمانہ میں کافی ریسٹوئنٹ بند ہو چکا ہے اور میں ریسٹوئنٹ کا ہیٹ شیپ تھا کراچی کے اندر یہ میں کافی ریسٹوئنٹ میں کام کر چکا ہوں جو لوگ ڈاؤن لگ چکا تھا ریسٹوئنٹ بند ہو گیا پھر کافی پریشانی ہیں ہماری پر آئے پھر میں کیا کروں اپنا کوئی پیسے میں سے بھی اتنا نہیں تھے میرے بس تو لاک سوالاک روپیہ تھا اسی دون میں نے ایک رکشہ لیا نائنٹی فائب کا اور پانچ ہزار کا کوئی سمانہ مان لیا ایک لاک روپیہ سے میں نے کام سٹارٹ کیا اور ماشاءاللہ سے ایک لاک سے جو کام سٹارٹ کے ساتھ جو لوگ ڈاؤن میں میرے گاڑی بھی تھی وہی بھی ختم ہو چکا ہے گھر تھا وہی بھی ختم ہو چکا ہے لیکن دوبارہ الحمدللہ میں نے سب کچھ پورا کر لیا یہ جو آپ کا سٹال ہے کہ آپ نے ایک سوزو کی اوپر لگایا یہ رکشہ ہے سوزو کی ہے یہ سوزو کی ہے پہلے رکشہ میں شروع کیا تھا تو اب یہ ایک رکشہ اور میں نے بنوایا یہ گلشہ نکبال کیلئے ڈسکو بیکری کی طرف انشاءاللہ جاؤں گا اسے ہفتہ میں اوپن کروں گا ایک اور آپ کی برانچ کھلے گی جی جی انشاءاللہ ایک اور برانچ کھلنے والی ہیں اور یہ جو سٹال آپ دیکھنے بڑا زبردہ ڈیکوریٹ ہوا ہے یہ ایک سوزو کی کے اوپر ہے آنڈی سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلام اور سب سے پہلے تو میں آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں کیونکہ ہمارے ملک کی جو خوابتین ہیں وہ مردوں کے شانہ بشانہ ہر شعبے میں کام کرتی ہیں آپ کیا کیا بناتی ہیں یہاں پر یہ بتائیے میں بناتی نہیں میں کٹنگ بغیرہ کرتی ہوں کرواتی ہوں کرتی تھی پہلے تین سال پہلے سب کام میں خود کرتی تھی رائز بوائل کرنا نوڈل بوائل کرنا سب سے بغیرہ سب میں دیکھتی تھی اب ماشاءاللہ سے میں نے ورکر رکھ لیا اب ورکر کرتے ہیں سارے میری نگرانی کے سامنے کرتے زیادہ پسندہ بیپٹی لیڈرائے ویسے ہمارے پاس ڈرائی گن چکن ٹاپ پہ چل رہا ہے ڈائنمی چومی نے سنگاپوریا نے مارچلہ سے ہمارے بیسٹ فیش ہے ہمارے پاس وہ سب سے بیسٹ ترین فیش ہے اچھا انکل سارا مجھا ریٹس کے ساتھ بتائیے گا کہ آپ کے پاس جو چار پانچ ڈش آپ کی بہت فیمس ہیں ان کے کیا نام ہیں اور ان کے پرائز کیا ہے سب سے زیادہ جو چلتا ہے یہ ڈائنمی چکن رائز کی ساتھ کسی بھی ریشٹورن میں رائز نہیں دیتے ڈائنمی چکن کی ساتھ تو میں یہاں پہ رائز بھی دیتا ہوں تو یہ دیتا ہوں میں 500 میں میرے پاس دیتا ہوں میں 700 میں 600 کا بھی 700 کا بھی ہے اور کیا نام ہیں ڈرائی بیپ چلی ہے وہ بھی 700 کا ہے وہ رائز کی ساتھ ملت کافی میرے ایڈیا آئی ٹیم ہے یہاں پہ میں نے رکھا ہو آج تقریب 35 سے 40 آئی ٹیم چائنیز چاو می نے ڈرائیگون چکن بیپ چلی ڈرائی پھر سوپ میں سردیوں میں سوپ بھی سٹارٹ کرتا ہوں تو میرے کو دیکھ دیکھ کراچی میں اور بھی لوگوں نے کام یہ سٹارٹ کیا ساڑھے چالیس سال ہو چکا 33 سے 40 سال جناب انکل کو اس فیل میں ہو چکے جناب تو سٹارٹ سے میں بھار آ چکا ہوں اور بلکل میں تاریخ روڈ پر انکہ سٹارٹ لگا ہے اور اب چیک کریں میرے رائیٹ ہند پہ سوزوگی کھڑی سوزوگی کے اندر انہوں شاندار اپنا اسٹرول بنائے ہوا انکل مجھے یہ بتائیے گا آپ کے فیملی کے اندر کون کون لوگ موجود ہیں جو کہ آپ کے ساتھ مل کے کام کر رہے ہیں سب کھڑی ہے اور اندر کام کرتا ہے انکل کے سالے ساب بھی اندر موجود ہیں سالے ساب کہ ہیں آپ کے آگے 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 اور یہ انکل کے سالے سالے بھائی بیٹی سب لوگ ہوتے بیٹی کب آتی آپ کی انکل ہفتہ اتوار کو میں لے رش بہت ہوتا سمال لے پھر میرے بڑی بیٹی بھی کبھی کبھی کبھ آج جب زیادہ رش ہو جناب انگل کے سال میں بہار آچکا ہوں انگل مجھے یہ بتائیں کہ آپ کے پاس بہت سارے چائنیز کھانے موجود ہیں تو اس میں کوئی ایک ایسی خاص بات بتائیں جو ہم سب کے لئے بہت یونیک ہو دیکھیں میں 35 سے 40 سال میں شیپ تھا چائنیز چائنیز ریشن پر کام کیا ہوا اور مجھے اس کے بارے میں کافی معلومات ہے لوگ جو آنا دیکھیں خاص جو آج نمو ڈالتے ٹیس پیدا کرتے اس آج نمو ڈال کے لیکن میرے یہاں پہ آئے ہمیں آج نمو تو نہیں ڈالتا ہوں کیونکہ آج نمو سہید کیلئے لقصان دے ہڈی کو کھوکلا کر دیتا ہے اور ایک تو یہ دوسری بات یہ ایک حرام چیز بھی اس میں ملا کرتے ہی کمپانی اس لئے میں نہیں کرتا میرے پاس جتنی بھی حلال چیز تو جناب اس وقت ہمارے ساتھ ایک فیملی موجود ہے اور بہت ساتھ بات چلے کیونکہ دیکھیں لیڈیز ہیں اور خاص طور پر یہاں فیملی بنا رہی ہیں تو اس کو سپورٹ بھی کرنا چاہیے تو اس لحاظ سے ہم سپورٹ کرنے بھی طور پر آئے ماشاءاللہ سے ان کا سنا ہے جتنے بھی ویڈیو دیکھیں بہت چیز بناتی تو دیکھتے چیک کرتے کیا چیز کیسا ٹیسٹ لگتا یہ پلیٹر ریجین کا اسپیشل ہے اس کے اندر چھوٹ لگ ہے اور ایک چھکن اور رائز ہے فائد رائز تو آپ کتنے عرصے سے یہاں پر آرہ رہے ہیں اور سب سے زیادہ کیا آرڈر کرتے ہیں اگر چوتی پانچی بار رنگ کے پاس آیا رائش میری خریف سارے گھوٹ پہ کبھی موڈ ہوتا ہے کھانا انگ اچھا ہوتا ہے اور سب سے ہم بات یہ ریزنبل پرائز ہوتے ہیں اگر ہم یہ چیز ریشن میں کھائیں تو ڈبل 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 طور orden رائے ت 같ا ہے ان کا الیناس جاسروبی کریں یہ کا باقا ہے تو بخواہ پر آپ کو دیکھو میں آئیے یہ قرآنرج دیں کٹ پس کو معنی کر رائش یہ بھی گاجر ہے یہ ہری پیاز ہے اور یہ مساءلہ اور یہ یہ چومیں بانے گا چو moi بنایا ہے یہ ہم کہہ poder آتا ہے اور اس میں رائش یہ ساری چیز آپ پہلے سے تیار کر کے رکھتے ہیں یہ سارے ہارپ ٹرن کیا ہوا ہے جب آرڈر آتے پھر ہم بنا کے دیتے ہیں جیسے ابھی آرڈر آیا ہوا ہے ابھی یہ رائز بنے گا تو ہم دیتے لیکن ہفتے توار کو بہت رشت ہوتا ہے ماشاءاللہ میرے ٹائمنگ میں دیکھیں رات کو ساڑھے ساتھ آٹھ بجے میں آتا ہوں اور ایک دو بجے تک مال ختم ہو جاتے سب اور یہاں پہ دور دور سے بھی لوگ آتے ہیں اسلام آباس سے بھی آیا ہے پہریے پنجاب سے بھی آیا ہے ملہار شہر سے آیا پاکستان کی اور کراچی کے تو کسٹمر ماشاءاللہ گلشان ڈیپینس بیریہ ٹاؤن کا کسٹمر ہے میرا یہاں پہ آتے ہیں ماشاءاللہ آخری بات میں آنٹی سے کرنا چاہوں گا آنٹی جتنی بھی پاکستان کی خواتین ہیں ان تمام خواتین آگے آئیے گا ان تمام خواتین کے لیے آپ کے کیا میسیج ہے کیا پیغام ہے میں یہ کہتی ہوں کہ ڈھڑنا نہیں چاہیے اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ ظاہر کریں نکلیں بہار گھر میں رہ کے اور کوئی وہ نہیں ہے آپ کے اندر ہونر ہے اسی طریقے سے ہم لوگ نے جس طریق سٹال لگا اس طرح لگا لیں کچھ بھی کام کر لیں یہ نہیں کہ مجبور ہو کے لوگوں کے آگے بولیں گے رویں گے کسی کے آگے رونے کی ضرورت نہیں ہے اگر آپ کے اندر ٹیلنٹ ہے آپ نکلیں بہار محنت کریں محنت میں حضمت ہے میانت کر کے بہت زیادہ اچھا ہوتے لگتا ہے بہت شکریہ پھر آپ کو سلوٹ پیش کرتا ہوں جنب ابھی بھی دور درہ سے فیملیز آ رہی ہیں اور سب اتصار کی سے آرڈرز لیے جا رہے ہیں فیملیز یہاں سے چائنیز فوڈ لے رہی ہیں اور اس فوڈ کو انجوائی کر رہی ہیں جنب تو ہم نے آج آپ کو بہت یونیک سی چیز دکھائی کہ کراچی کی ایسی فیملی جن کے شوہر بیگم بیٹی بیٹا سالت تمام لوگ یعنی کہ پورا خاندان مین تارک روڈ پر یہ چائنیز فوڈ بنا رہا ہے اور ان کا چائنیز فوڈ کراچی کے اندر بہت زیادہ مقبول ہو رہا ہے کراچی کے علاوہ دوسرے شہروں سے بھی لوگ یہاں پر آ رہے ہیں اور اپنا آرڈر یہاں پر دیتے ہیں تیار کرتے ہیں اور بیٹھ کر بڑے مزے سے کھاتے ہیں امید کرتا ہوں جناب کہ آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھے لگی ہوگی اگر اچھی لگی ہے تو آپ ابھی فوراں بول نیوز کو سبسکرائب پرے لائک کریں کومنٹ کریں ملیں گے اگلی دفعہ ایک نئی ویڈیو کے ساتھ اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا جب تک کے لیے اللہ حافظ تو کی جانے یار امیرہ روٹی بندہ کھا جان دیے یونان میں کشتی اُلٹنے کا علم ناک حادثہ اداس آنکھیں چہروں پر مایوسی دلوں میں اب بھی پیاروں کے بد جانے کی آس میری درخواستے وزیر اعظم کے وہ جلدی تو جلدی میرے بچے دی تلاش کی دی جائے غم کی اس گھڑی میں بول رہا اپنوں کے ساتھ صحافتی فرائز کو نبھاتے ہوئے پہنچائی ہر خبر عوام تک اور یونان میں مہاجرین کے جہاز تو حادثے کے بعد اب ریسکیو آپریشن ختم ہو چکا ہے بول کی خبر پر ایف آئی اے کی بڑی کاروائی انسانی سمگلروں کے خلاف اقدامات کرتے ہوئے گرفتار کر لیا ہیومن ٹرافیکنگ سرکل گجرات نے بڑی یہ کاروائی کی ہے جس میں کشتی حادثے میں ملاوث اہم سرگنہ گرفتار کر لیا گیا ہے 68 فیصد عوام نے کشتی حادثے کی پل پل کی خبر سے جڑے رہنے کے لیے دیکھا صرف بول نیوز کیونکہ بول ہے پاکستان کا نمبر ون نیوز چینل سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے